اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ای ہوبیو آر آل اکی ویلکم بیک تو مائی چینل تو میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ڈیزرٹ اپنا شیئر کر لوں اور میں کھا رہی تھی تو میں نے آئیڈیا مجھے آیا کہ میں یہی آپ کو بھی دکھاؤں کہ گھر میں وافلز ہوں تو آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کا بس مائن تھوڑا کریٹیو ہونا چاہیے تو میں نے ہم ڈیزرٹ کارنر پہ گائز جاتے ہیں یہ ڈیزرٹ کھانے کے لیے تو اتنا ایکسپنسیو یہ آتا ہے تو میں نے سوچا کہ گھر میں کیوں نہ بنایا جائے تو ہر چیز گھر میں مجود ہوتی ہے تو میں نے پھر ان کو طوے پہ تھوڑا سا سیکھ لگوایا اس پہ یہ چاکلیٹی آل ریڈی ہوتے ہیں اگر آپ سوس ڈالنا چاہیں تو سوس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ آل ریڈی چاکلیٹ چاکلیٹ اس میں تھی تو میں نے چاکلیٹ سوس نہیں ڈالا تو آئس کریم بھی گھر میں موجود تھی کریم بھی گھر میں ہوتی ہے اور سٹرابریز تو میری فیوریٹ ہیں آل ٹائم میں گھر میں آل ویز رکھتی ہوں تو سٹرابریز بے شک موسمی ہو یا نہ ہو لیکن مجھے بہت پسند ہے تو میں کبھی کبھی فریز بھی کر لیتی ہوں لیکن یہاں پہ مل جاتی ہیں ایزی لی تو میں نے دیکھیں اس کو فورڈ کو اکٹھا کیا پہلے اور اس کو میں نے کریم ڈالی اس کے اوپر سٹرابریز کو تھوڑا سا کیا میں نے تو بہت نائس لگتا ہے تو اس کو پھر میں نے فیل اپ کیا تو یہ کیک کی طرح بان گیا وافلز کیک کہ سکتے ہیں اس کو ہم تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کھانا اگر دیکھنے میں مزے کا ہو تو کھانے کا تو دیفنیٹلی دیل کرتا ہے تو میں ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں کھانے کو مطلب اچھا اچھے طریقے سے گارنش کرتی ہوں کہ وہ کھانے میں ہی ٹیسٹی لگے تو اتنا نائس لگ رہا تھا گائز تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو آپ بھی انجوائی کیجئے اور اگر میری ریس بھی پسند آئے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کر کے ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے تو بہت ہی یم یم تھا یہ تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ ہوش رکھے اور لمبی زندگی عطا کرے اللہ حافظ